اسلام علیکم سبیتی ساتھ جو تمام لوگ اللہ رب لہتے خلو گرم سے خیریہ سے ہوں گے تو منڈی میں پہنچا ہے بہت زیادہ رش ہے آپ کو بھی چیک کروا دے کی اپ ڈیٹ ہے منڈی کی چلتے ہیں منڈی میں سٹارٹ میں تو منڈی میں پیجن ویرہ بہت زیادہ کنڈیٹی میں اور مرگویں ویرہ نورملی حساب سے جو چیزیں ہیں بجیز بجیز آج بہت زیادہ کنڈیٹی میں پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اس طرف سارے بیجن شراز میرا اس طرف بھی بیجن اس طرف بھی توٹل ونڈی میں آج بیجن ہی بیجن ہے اور گیونہ فال بھی آئے ہوئے ہیں اس طرف بیٹھے ہوئے اس طرف ہمارے شرازی ہیں ماشاءاللہ یہ پڑے ہوئے ہیں شرازی بہت زیادہ پیارے ہوئے ہیں اور ایک درم مرگو بھی کھڑا ہوئے ماشاءاللہ منڈی کی صورتحال کچھ اس طرح سے بنی ہوئے ہیں راشہ آج بہت زیادہ لگا ہوئے ہیں اس طرف مویشی منڈی ہے ساری بہت زیادہ آج راشہ لگا ہوئے ہیں منڈی بہت زیادہ گرم ہے نورملی سمجھ بھی نہیں آرہی کہ کس کے پاس کیا چیز ہے ابھی ہم آئے تھے سٹی کی برڈ شاپ پہ دانا ویرہ لینے کے لئے بھائی دانا ویرہ سارے دان ادھر پڑے ہوئے ہیں باقی کیجز ویرہ باکسز ویرہ ماشاءاللہ باکس بہت زیادہ قسم کے آئے ہوئے لکڑی کے ہیوی لکڑی کے باکس آئے ہوئے اس بار کیجز ویرہ بھی تقریبا سارے مل جاتے ہیں یہ برڈ کے ریلیٹڈ پیچھے ان کے برڈ کی شاپ بھی ہے وہاں بھی چیزیں مگر ان کے مل جاتے ہیں تو ابھی الحمدللہ سے منڈی سے واپس آ چکے دانا ویرہ جو مجھے چاہیے تھا وہ لے آئے ہیں منڈی کوئی خاص نہیں تھی آج رش تھا لیکن پرندہ وگرہ کوئی بھی نہیں آئے وہاں پیجن تھے صرف پیجن پیجن بہت زیادہ دادہ میں پیجن تھے باکہ کوئی خاص چیز نہیں کی اس وجہ سے پھر ہم واپس آ کے بس دانا لیا اور گھر کو چلتے بنے ابھی گھر پہنچ جائے ہیں ان سب کا دانا ویرہ جو ہے ابھی الحمدللہ ایک ماں کا پورا ہو چکے اب ٹینشن نہیں ہے تو اس بار میں نے ساروں کا لیدل ہے تو دانا لیا یہ ہے کوکٹیل اور رنگنک وغرہ کے لیے لاو بانڈ کے لیے انچز کے لیے اس بار صرف کنگنی باجرہ اور یہ چیزیں مکس اس طرف بھی اور اس طرف یہ سانسلاور سیڈ رنگنک کے لیے ایکسٹرا لے گیا ہوں گے تاکہ سردیوں میں ان کو ٹینشن نہ مانے تو دانا الحمدللہ پورا ہو چکے اب ان سب کو رکھنے اور ڈا ویرہ کے لیے ان کو لے کے جانے اس کو ڈالنے تو باقی یہ بھی الحمدللہ فی الحال تو ابھی سارے فیٹ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی میں گھر واپس آیا میں کام گیا ہوا تھا اور جیسے آ کے دیکھا تو بلی نے ان پر حملہ کی اور میرے سارے بھی جن اڑ چکے تھے کچھ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بچوں ہالے تھے وہ اندر تھے اور باقی یہ دیکھیں اوپر جا کے بیٹھ چکے تھے پہلے تو فول اوپر لگ گئے تھے میں نے کہا اب تو واپس نہیں ہے کیونکہ سارے نئے پتھے تھے لیکن فائلی الحمدللہ سے تین یا چار تھے سارے واپس آ کے ابھی بیٹھ چکے اس طرف اور باقی اس طرف سارے کچھ اس گھر میں چلے گئے تھے ان کو واپس لے آیا ہوں کیونکہ ان سب کے ابھی پار وگرہ کٹے ہوئے ہیں کیونکہ سردیوں میں یہ بریڈ کا سیزن ہوتا ہے تو اس بجا سے پھر اڑاتے کامی ہیں تو یہ ایشو بنا ہو تھا الحمدللہ یہ کہ بیٹھے پورے ہوئے ہیں کسی کا یہ ایشو نہیں بنا کے اس کو بلی لے گئے لیکن الحمدللہ باقی ہے کہ بچے وگرہ بھی اس طرف بھی بچے دونوں بیٹھے ہوئے اور اس طرف بھی ابھی الحمدللہ سے پیجن ہو گیا ہے وہ بیٹھانے کے بعد ان سب کا دانہ پانی جو چینج کرنے کے گا گیا تھا وہ سب کا دانہ پانی چینج کر دی ہے اور ڈاوکا آج پھر میں لیٹ ہو گیا ہوں کوشش کروں گا کہ سیکنڈ ڈائم بجیز کو پکڑ کے شپٹ کرنے کیونکہ بجیز نے بہت زیادہ نقصان کر دیا پھر سے ان کو ڈسٹرب کی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ فیمل پھر سے انڈے دینے کو ریڈی ہے ایک اور پیر ڈاوکا تو ایسا موک اس کا بھی نقصان کر رہا ہے انشاءاللہ جل سے جال ہمیں ان کو پکڑ کے دونے والے کیج میں بند کرنا ہے تو انشاءاللہ آج اس کا کریں گے اور یہ آگے ہیں پیجن کیونکہ ان کو دانا میں نے بہت سارا نیچے پھینکے رکھا ہوا ہے وہ اب ڈر کی وجہ سے نیچے نہیں آرہے اب بس یہ ہی ہیں کچھ انہوں نے دانا کھایا ہے اور پھر سے وہی بچوں والے کھا رہے وہ سارے اوپر ویسے کے ویسے بیٹھو ہیں بہت زیادہ بھلی نے ان کو ڈرائے اور اس طرح بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے ان کا میں نے دانا چینج کرتے تھا صبح صبح کیونکہ میں پھر لیڈ ہو گیا تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ان کے بچے جو ہیں وہ دسارو ہوں اور ماشاءاللہ اس طرح انچز ہو جا رہا ان کے بچے بھی اب ماشاءاللہ زبادہ سو کے فلائے کر رہے ہیں انشاءاللہ نئے والے کوکٹل کو چیک کریں گے کیا انہوں نے بریڈ کی ہے یعنی کیونکہ کل میں بچھلے دن چار دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مٹکے میں جاری اور بیٹھ ہوتی تو شاید اس میں بریڈ کر دی ہو تو انشاءاللہ چیک کریں گے کیا اسی کو بریڈ وغیرہ آئی ہے یعنی باقی تو الحمدللہ اس ٹائم پہ سارے پیجن وغیرہ جو ہے زبردہ وغیرہ ابھی سارے نیچے آ چکے ہیں پٹھے وغیرہ جو تھے کیونکہ مجھے سب سے زیادہ دنی کی تینشن تھی کیونکہ سب سے زیادہ در کی ہوئی گیا تھے میں تو سوچے کہ بس آج چلے گیا لیکن الحمدللہ سے واپس آ چکے ابھی ابھی اسر کا ٹائم ہے اور اس ٹائم پہ ڈیلی بیس پہ میں رننگ کے لیے آتا ہوں دوست کے ساتھ کیونکہ خود کو بھی فیٹ رکھنا پڑتا ہے تو ابھی میں آپ کو محول دکھاتا ہوں پیچھے دوست ہے میرا نصر بھائی تو ڈیلی بیس پہ میں اسے ساتھ آتا رہتا ہوں اور بہت مزہ آتا ہے فریش ہو جاتے ہیں ابھی میں آپ کو د سورج غروب ہونے والے سرسوں اس طرف گنے وغیرہ سارے اور یہ دیکھیں ہریالی ماشاءاللہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہے اور یہ ہمارا ٹریک ہے جس پہ ہم ڈیلی بیس پہ رننگ وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا ٹریک تقریباً پانچ سے چھے کلومیٹر کا ہے تو ڈیلی بیس سے ہم پانچ سے سات کلومیٹر ڈیلی بیس سے رننگ کرتے ہیں اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں ساتھ میرے دوستہ تو ابھی گھر جا کے ملتے ہیں کی کیونکہ میرے پرندے وغیرہ کھلے ہوئے ہیں تو شام سے پہلے پہلے مجھے واپس بھی جانا پڑتا ہے تاکہ ان کو بند کیا سکوں ٹائم پہ کیونکہ سردی وغیرہ پڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو باقی آپ کو راستے میں تھوڑے بہت شوٹ بھی دیکھنے کو ملیں گے تو باقی انشاءاللہ وہیں جا کے ملتے ہیں تو ابھی میں گھر واپس پہنچا ہوں اور ابھی شام ہو چکے بلکل اندھیرہ پڑھ چکے گا کافی سارا تو ان کو بھی بند کر دی ہے سب کو کلوز تقریبا کر دی ہے اندر مورگوں کو بھائی بند کر رہے ہیں ملی فلاور والا اس کو اس کی بس اس کو باندھنا ہے باقی تو الحمدللہ یہ قبر ہو چکے ہیں تو وہ یہاں سے اس کو دینا ہے ہم نے باندھ تو اس کو میں جلدی سے باندھ دیتا ہوں تاکہ یہ قبر ہو جائے پھر زیادہ سردی وغیرہ ان کو اثر نہ کرے تو آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ہمیں دی جائے اجازت دعاوں میں یاد رہے ہیں ہمیں ملیں گے آج انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک اللہ حافظ بھی ماننا